آج کے حضرت مصدر علیہ السلام فیرون کے گھر آنگن میں حضرت عیسیہ میں اٹھا لیا ادھر سے مخبر نے خبر دی مخبر آپ انترخواہ حلال کرتے ہیں جائے انکیزت میں اللہ کا ولی آجائے حافظ آجائے کاری آجائے خان نبی آجائے یہ دوڑتے ہو گیا مخبر کافرون رب جی باستہ سلامت آپ کے محل میں کیا ہو رہا ہے اس نے کہا جی مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے تو مشیعت نے مسکرا کے کہا ہوگا کیسا رب ہے جنہا کہتا ہے مجھے کیا پتا رب تو وہ ہوتا ہے یہ نہیں کہتا مجھے کیا پتا یہ کیسا رب ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا اتنے بچے مرواندی ہیں بچہ تیرے محل میں آگیا فوراں کہا جلازوں کو جاؤ قتل کر دو اللہ نے کہا قتل کر دو حد تلا تیرے حد توڑ دوں گا آگئے جلاب ہمیں دو بچہ حضرت آسیہ نے کہا میں اپنے خانے سے بات کر لیتی ہوں پیشی آؤ پیشی اٹھ جائے پیران کیا ہوا کیا تکریف ہے اتنی بڑی خود ہے ایک سے کرتے ہیں اتنا بڑا لاؤ نشکر ہے اتنی بڑی زمین اتنا بڑا خزانہ یہ ایک سے ڈرتا ہے مشیط نے کہا کھوتے با میں سو ہون کمار کل لائکا بھی ہون ایک سے ڈرتا ہے ہو سکتا ہے یہ تیری آنکھوں کی تھندک اور میری بھی آنکھوں کی تھندک ہو تو پیران کہلنے کا ہاں ہوئے گی تیری اکھان دی تھندک میری نہیں اگر پیران کہہ دیتا میری آنکھوں کی تھندک ہے تو کافر ہو کے نہ مرتا برحال انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے اب ایک دن موسیٰ علیہ السلام فیران کی گود میں کھیل رہے تھے اور فیران بھی دل پہلا رہا تھا فران پہ تک کیا کہتا ہے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ مِّنِّ ہم نے موسیٰ پر محبت کی چادر ڈال دی جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ میرا موسیٰ تُو نے بڑا ہو کر کلین بننا ہے اور آج تو کافر کی گود میں بیٹھا ہے آرام سے تو کئی کافر اور بھی آئیں گے کئی کافر اور بھی آئیں گے وہ کہیں گے کوئی بات نہیں کیسی دلیل دیتے ہو کہ نبی فلان کی گود میں تھا تو نبی کبھی کافر کی گود میں آرام کرتا ہے کچھ کرتا کہ پتا چل جائے نبی کافر کی گود میں ہو کچھ کرتا ہے مومن کی گود میں ہو تو سو جاتا ہے آپ سمجھے نہیں میں کیا کہے گے چلو سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں تو ساڑھے باتے ہن پڑھو رفیہ کروڑی گھرنا پہ بھی گھر نہیں دی آئے یا اللہ کیا کرو ہمیں ایک رکھ اللہ یہ کہتا انا ربکم العالی یہ نکہ رب بھی نہیں جالے اور یہ آلہ بھی عجیب ہے جس کے ساتھ لگتا ہے انا ربکم العالی میں بڑا رب ہوں اللہ برماتے ہیں میرے قلیم ایک لگانا تیرا کہاں میں اگلہ میرا کہاں میں موسیل صلات و السلام نے ایک ہاتھ ڈالا کیونکہ موٹر وے قریب آج باز میں آیا ہے تیتیس مادل بابے بھی نائی کو کہتے ہیں میری ممون وہ کہتا ہے بابا جی بھو میں دانت نہیں ہے موٹر وے پہ کھڑے پڑ گئے ہیں اب اس طرح چلتا نہیں ہے کہتا ہے تو کچھ کر کچھ میں کرتا ہوں بابا جی تو کیا کرے گا کہتا ہے میں بھوک بن لیتا ہوں اب تو ان پر نہیں کونٹ سی ہور کے ساتھ شادی کرنے کی تیاری میں ہے اب تو آنے دے تیری اسطرے کھس گئے تیری بلیڈ تھک گئے تیری سیفنیاں تھک گئیں تیسرے دن پھر یہ محمد کی سنت والے بال بہار آ جاتے ہیں اب تو مان جا کہ تو نبی کے سنت کو شکست نہیں دے سکتا ادھر سے ہاتھ ڈالا ادھروں وٹ کے رکھی نبیدہ چند نبیدہ تھپڑ نبیدی چند دماغ گھوم گیا اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا حضرت موسیٰ نے وسکران کے فرمایا ہوگا کہ ایسا رب ہے جو شک میں رہتا ہے کابر ہمیشہ شک میں رہتا ہے کابر ہمیشہ شک میں رہتا ہے شک میں رکھتا ہے کہتا ہے شک میں جبریل نے ادھر آنا تھا چلو چلو جتا سیانے ہو جاؤں